اعلیٰ حضرت کا ایک شہر ہے ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا تھنڈا کلیجہ نمو تھا اس کے حوالے سے تھوڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے ہم میں تو یہاں نور سے مراد کیا ہے کیا ہے کیا یہ شہر تھوڑا سا بزار کریں گے جی ہاں اس میں غلط فہمی ہو بھی سکتی ہے پیدا بھی کی جا سکتی ہے کہ کلیجہ کس کا تھنڈا ہوا ہے اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ اس شہر میں خطاب کن سے ہے تو شہر بھی سمجھ میں آ جائے گا غلط فہمی بھی نہیں ہوگی یہاں پر خطاب حضرت سیدنا عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اور ناریوں سے مراد یہاں مشرقین ہیں ناریوں کا دور تھا یعنی مشرقین کا زور چل رہا تھا ان کی حکومت و سلطنت چل رہی تھی اور ان کی وجہ سے نبی کرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشانیوں کا سامنا تھا ناریوں کا دور تھا مشرقین کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا یعنی نبی کریم رفعہ رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پریشان تھے یہاں نور سے مراد عقید وعالم رسول محتشم نبی مکرم و محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تم کو دیکھا اے عمر فاروقِ عاظم جب تم اسلام میں آئے تم مسلمان ہوئے اسلام تم نے قبول کیا تو تم کو دیکھا ہو گیا تھنڈا کلیجہ نور کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلبِ اطحر آپ کو اسلام میں دیکھ کر خوش ہو گیا ساری غلط فہمی اس سے دور ہو سکتی ہے سب غلط فہمی ختم ہو سکتی ہے لہٰذا جب اکابر کے اشار سامنے آئیں تو ان کو سمجھنا چاہیے ان کی شرعہ دیکھنی چاہیے اگر شاعر کی طرف سے خود وضاحت مل جائے تو اسے فالو کرنا چاہیے لیکن کیا قرآن پاک میں اس طرح نہیں ہے اللہم ارز سماواتی والارد اس میں اللہ پاک کے بارے میں جو سمجھ میں آتا ہے اللہ پاک نور ہے آسمان اور زمینوں تو اس کی کیا وضاحت نہیں ہے تو یہاں اس شعر میں کیا اللہ پاک کی ذات مراد نہیں ہے دیکھیں قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کے لیے تشریح کرنے کے لیے وضاحت کرنے کے لیے کسی ایک آیت کو لے کر نہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے نہ تشریح کیا سکتی ہے دیگر آیتوں کو بھی دیکھا جائیں پھر ان آیات کے تشریحات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں تو ان سے لی جائیں صحابہ اکرام سے لی جائیں تابعین سے لی جائیں جو امت کے بڑے بڑے علماء ہیں فقہہ ہیں ان سے لی جائیں اگر آپ صرف اسی مسئلے کو نور کو ہی دیکھیں جہاں قرآن پاک میں یہ ہے اللہ نور السماواتی والاردی جس کا لفظی معنی ہے کہ آسمان اور زمین کا نور اللہ ہے جبکہ دوسری آیت میں موجود ہے جعل الظلمات والنورا اللہ تبارک و تعالی نے ظلمات یعنی اندھیرے یہ پیدا کیے والنورا اور نور کو پیدا کیا اس سے پتا چلا نور مخلوق ہے جب نور مخلوق ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی صفت نور حقیقی معنی کے اعتبار سے نہیں ہو سکتی اللہ جللہ شانوہ کی ذات اور اس کی صفات ہرگز مخلوق نہیں جبکہ نور مخلوق ہے تو یہاں تعویل کی جائے گی یہاں نور کا معنی منور لیا جائے گا جیسا کہ ہمارے تمام مدارس میں پڑھائی جانے والی مشہور تفسیر تفسیر جلالین یہاں پر اللہ نور السماواتی والارضی کے جگہ لکھا ہے تفسیر میں اے منورو ہما اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمانوں کا منور ہے ان کو نور دینے والا ہے ان کو روشن کرنے والا ہے تو منور کی یہاں تعویل میں نور کو لینا ہوگا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں تفسیر بیضاوی کے اندر یہی قانون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات پر دلالت کرنے والے وہ تمام الفاظ وہ تمام کلمات جن کا حقیقی لوگوی معنی یعنی نزول قرآن سے پہلے لغت عرب میں اس کا جو معنی مستعمل تھا اگر وہ اللہ کی ذات کے قابل نہ ہو تو وہاں اس کا مجازی معنی معال مراد لیا جائے گا انما تو خازو بالغائیات کا لفظ ہاں لکھا ہے غائیات مراد ہوں گی مبادی مراد نہیں ہوں گی وما علینا اللہ البلگ جزاک اللہ آمین جزاکتا ہے